یا نمزان باپ ایک ایسا رشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے الگ نہیں کیا بدقسمتی سے ہم نے الگ کر دیا فادر جم الگ بناتے ہیں مدر جم الگ بناتے ہیں قرآن کہتا ہے والدین قرآن کہتا ہے ماں باپ یہ دونوں کبھی الگ ہو نہیں سکتے ان کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ماں کا مقام ہے ماں کی عظمت ہے وہ احدیث میں قرآن میں واضح جو باپ کا مقام ہے باپ کی عظمت ہے وہ واضح ہم جب الگ الگ کرتے ہیں تو پھر ہم رشتوں کی چاشنی کو ان کی محبت کو اور ان کی احترامیت کو آدھ آدھ کر دیتے ہیں کہ یہ ماں کا ہو گیا یہ باپ کا ہو گیا نہ ماں کا دن ہے نہ باپ کا دن ہے ایکچولی والدین کا دن ہے لیکن چونکہ اہل مغرب اپنی ماں کو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک دن ان کے لئے مناتے ہیں اب یہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی آ گیا ہے میں اکثر و بیشتر ایدی سنٹر جاتا ہوں اپنا گھر میں میں ان ماں سے بلنے جاتا ہوں ان کے پاس بیٹھتا ہوں ابھی بھی گیا تھا میں کرونا کے دوران بھی گیا ان سے ملاقات ہوئی بہت ساری ماں اپنے بچوں کی انتظار میں بیٹھی ہیں وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم شام کو آ کر لے جائیں گے لیکن نینے نہیں آئے تو وہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں ماں ایک ایسا پرتقدس رشتہ ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی اور اسی نہیں مل سکتی کیونکہ میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا اگر کسی نے میرا ابتدائیہ دیکھا ہو تو میں صرف یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ کو بھلے گرمی لگ رہی ہو دسمبر کا مہینہ ہے لیکن ماں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو سویٹر پر آکے ضرور بھی جائے گی کیونکہ وہ اپنی سردی کو محسوس کرتی ہے اور آپ کی محبت میں ڈھو جاتی ہے آپ چاہے جتنی کپڑے گندے کر کے اپنے کیوں نہ آ جائے ماں ان کو بیٹھ کر دھو رہی ہوگی صاف کر رہی ہوگی اس کو فکر ہوگی آپ کی یونیفارم کی کہ صبح آپ کا یونیفارم اچھا ہونا چاہیے میرا بچہ میں اس لیے پہلے جملہ کہا تھا پھر کہہ دیتا ہوں کہ ماں جب پیار سے مانگ نکالتی ہے تو اس لیے مانگ نکالتی ہے کہ ماں کی مانگ ہی اولاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس لیے وہ مانگ بھی بہت پیار سے نکالتی ہے تو ماں ایک ایسا جذبہ اور ایسا رشتہ ہے کہ ماں صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت بھی محبت میں ماں کی طرف دی اور کہا میں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کر سا لیکن اسی طرح باپ ہے باپ کی احمدت کم نہیں ہو جاتی بلکہ باپ کو اللہ نے یہ عزت دے دی کہ اس کے لیے یہ فرما دی ہے کہ اگر میرا قہر دیکھنا ہے تو باپ کا غصہ دیکھنا اگر میری ناراضی دیکھنی ہے تو باپ کی ناراضی دیکھنی ہے اور اگر باپ تم سے خوش نہیں ہے تو پھر دنیا تم سے ناراض ہے تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے ماں تو آخرت میں آئی گی ماں تو جنت ہے اس کے قدموں کے نیچے لیکن باپ آپ کی دنیا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کی رسول اللہ نے فرمایا ربناتنا فالدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا زاب النار تو آج کے اس خوبصورت دن پر ہمیں ساتھ کچھ خوبصورت مہمان موجود ہے خوبصورتی کے لیے انسان کا خوبصورتی ہونا اس کی لازمی ہے ورنہ چہرے کی خوبصورتی تو ڈھل جاتی ہے لیکن اگر کردار کی خوبصورتی زندہ رہے تو پھر انسان ہمیشہ زندہ رہ جائے اسے کبھی موت نہیں آتی آج ہمیں ساتھ موئین خان صاحب پاکستان کے مایاناز وکٹ کیپر کیپٹن بیٹسون بہت سارے ان کے ساتھ کئی کارہ ہیں نمائے انجام دیں مدہ اگر میں کہوں موئین خان صاحب یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے تو بھی کم پڑ جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا اب تو اکیڈمی بھی بنائی ہے اور لوگوں کو تیار بھی کر رہے ہیں موئین خان صاحب ایک ایسے نام ہے جو قابل ستائش قابل تازیم قابل احترام اور میرا موئین بھائی سے کبھی کوئی براہراس انٹریکشن میری نہیں رہی میری ہمیشہ بھی جو تعلق رہا وہ بھابی سے رہا کیونکہ بھابی غریبوں کی مدد کے لیے آتی تھی اور ابھی بھی وہ آج بھی اس لیے آئیں لیکن آج کیونکہ مدر جے تو ہم نے ان سے کہا بھئی آپ تشریف لاری ہیں تو آپ آئے آج آج مدر جے پر بات ہوگی انہوں نے ہمیشہ آج کی بات نہیں ہے میں بہت پہلے اگر آپ کو لے جاؤں تو اے آر وائی پر رحمان رمضان میں نے کیا تھا وہاں پر آئیں وہاں سے کھڑی ہوئی ہے چاہاں مجمع پر سے کھڑی ہوئی اور کہہ نہیں میں نے ان کی بدت کر دی میں نے کہا آپ کون ہے کہ نہیں میں موئین خان کی بیگا میں اچھا جی موئین خان کی بیگا میں کون موئین ہے میں میسیز موئین خان ہوں کرکیٹر موئین خان ہوں اچھا ہوا اچھا ہوا مطلب یہ بڑی بات تھی کہ اپنی شناخت کو کوئی اتنا بڑا بنا کے کہ میں آئی ہوں تو یہ میری ان سے وہاں تشریف فرمائے تسلیم موئین صاحب سامرکوزی سامرکوزی کیسی ہے میں بلکچھ اچھا ہوں ان کے ساتھ موجود ہے ایک اور ایسی خاتون جو کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے جو شہر ہیں ان سے میرا ایک ٹیلی ویژن کا تعلق رہا ہے بس طب یہ کہ ٹیلی ویژن سے تعلق یہ رہا ہے میں ان کو ٹیلی ویژن پر ہی دیکھتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ یہ اتنا زبردست کھلاڑی پاکستان کا اور جب یہ اترتا ہے میدان میں اور ہیلمٹ نہیں پہنتا ہے یہ کیوں نہیں پہنتا ہے بھئی ہیلمٹ میں تو بھی یہ کیا مسئلہ ہے سیسا یہ آدمی ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتا ہے ہیلمٹ پہنے بغیر اترے گا اور آتے ہی صرف دائیں بائیں حالانکہ اس کا یہ کام نہیں ہے وہ وکٹ کی بائیں لیکن آتے دائیں بائیں دیکھا اور سب سے پہلی گئن پر اٹھاا کے بھا ایسا بھیکا کہ اگلا بولر جو ہے وہ روک جاتے تھے کہ اگلی میں کیسے گئن ڈالوں کروں کیا یہ تو آدمی بڑا اگریسی بھائی خطرناک آدمی ہے اور یہ مجھ نہیں پتا لیکن وہ شاید آتے اگریسیو موڈ میں تھے کہ اگلا آدمی میں نے بڑے 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 میں نے مائیکل ہولڈنگ کو انہیں بھارنگ کراتے میں دیکھا ہے میں نے کارٹینی والش کو دیکھا ہے کارٹینی والش کی میں نے تو پوری اور دیکھا ہے کارٹینی والش ایک بہت بڑا بھولر اور اس نے جب وہ بولنگ کرا رہا تھا اور یہ کھڑے پہ تھے ہر بولپ اٹھا کر انہوں نے مارنا چروع کیا اسے وہ گھبرا گیا اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے تھوڑے دیر کے ریچارڈ سے بات شروع کر دی اس نے یہ بہت کہ کون آدمی کیا چکر ہے تو یہ تو وکیٹ کی پر تھے تو آرٹی ساتھویں نمبر پہ آئے ہیں ریوین ریچرد اس وقت کیپٹن تھے اس وقت ریچی ریچرسن بنے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا مزاق کیا ہے یہ میں شاید یہ لوگ آپ رسپا انگریزی میں ہی بول رہا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ اچھے خواہد ہم نے ٹاریٹ دیا تھا یہ کون ہے وہ آدمی اپنا بیٹھا اس کو فکر نہیں آگے کیا بات ہو رہی پتلی پتلی موچیں توڑا سا ہوں جو انہوں نے دیکھا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ کم اگلی بولڈ ڈالیں تو ان کا نام تو سلیم یوسف اور ہے سلیم یوسف صاحب پاکستان کی ایسے کھلاڑی میں کچھ کھلاڑیوں کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جن کو ضائع کیا گیا ان میں ایک ہے سلیم یوسف صاحب اگر سلیم یوسف صاحب کی کرکٹ کی اتنی عمر ہے کہ وہ حاصل کیل رہے ہو اسے یہ باگو بتاو اتنی ان کی کرکٹ کی عمر ہے ان کی جو ان کا جو پیشن ان کی جو رننگ ان کا جو سٹیمینا تھا وہ اور میں نے اتنی دور جا کر کچھ پکڑتے ہوئے کسی بشر کو تو آج تک نہیں دیکھا کہ بکٹ کے ادھر سے دائے طرف شاید باونڈری تک ہاتھ جا سکتا تھا کہ وہاں جا کر کچھ پکڑتے ہوئے کوئی کچھ چھوڑا نہیں انہیں پتنی کچھ کھاتے تھے پیتر کیا کرتے تھے وہ انہوں نے کیا نہیں تو ماشاء اللہ ایک بڑے زبردست تو ان کی اہلیہ یہاں پتشیف فرمائے شیری صریف صاحب اسلام علیکم جی کیسے ہی آپ بلکل جیسے اچھا اب ظاہر ہے کہ جب ماں ہیں تو بچے بھی ہوں اب بچے بھی ماشاء اللہ ذہین اور ایسے ذہین کے مطلب والد اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں میں تاکہ ماہوں کی ذرا اور اہمیت بڑھ جائے تاکہ ہماری بھابی کو پتزل ہے ماں کی عزت کرتے ہیں تو پتہ چلے کہ ماں کیا ہوتی دیکھئے ماں کی محبت جو ہوتی نا وہ بے غرز ہوتی اور باپ کی محبت پر تھوڑی غرز شامل ہوتی باپ چاہتا ہے کہ اولاد اُس جیسی بنیں اُس جیسی ہوں جیسا میں ہوں ویسا بنیں چلو اگر باپ غریب ہے اور اس نے نہیں پڑھا لکھا تو وہ چاہے گا نہیں پڑھا لکھا ہے ضرور بنیں یعنی اس کے اندر ایک غرز ہو ماں بے غرز ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھئی جیسا بھی یہ سکی رہے خوش رہے اگر اپنی پسند سے کسی پروین کو پکڑا لائے تو اس سے بھی شادی کر لے جائیں خوش ہے ہمارا کہ جاتا ہے ہمارے سے ہم سے ملنے آتا رہے ہمیں اپنی شکل دکھاتا رہے لیکن باپ چاہتا ہے میرے جیسا پر تو مہین خان صاحب نے چاہا کہ بیٹا جو ہوں وہ میری جیسا ہوں اور اس کی تربیت بھی کی اس میں ماں کا بھی عمل دخل شامل چاہتا ہے کہ ماں مہین بھائی کی بیسٹ فرنڈ بھی ہیں تو انہوں نے دونوں نے ملکی تیہ کیا ہوگا بھی تو جب باتیں کھلیں گی تو بھی باتیں ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو بنانا ہے ہم نے تو ایک اُبھرتا واق کھلاڑی پاکستانی کرکٹی یعنی مہین خان نے پاکستان کو اپنے کھیل سے بھی دیا اور اپنے خاندان سے بھی کچھ دیا یعنی مہین خان جاتے جاتے بھی یعنی کرکٹ چھوڑتے چھوڑتے بھی اپنے گھر سے ایک ایسا بچہ دے کر جا رہے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ابھی ہے جا رہے ہیں کئی جا نہیں رہے ہیں یہیں پر ہیں یہ ایک تمثیلن بتایا جاتا ہے آپ کو سمجھے جا رہے ہیں کہیں چلے گا کہیں جا رہے ہیں لیکن وہ بچہ انہوں نے جو دیا ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم پر اس وقت مائناس کھلا رہی ہے بن رہا ہے آگے جا رہا ہے ابھی اس کا سفر شروع ہوا ہے ابھی اس نے پہلا قدم رکھا ہے توہر سے گول مٹولے ابھی اور پتلا ہو جائے گا اور جب یہ پتلا ہوگا تو پھر یہ کئی موٹے موٹے ہیں ان کو پتلا کر دے گا اور جب یہ آگے آئے گا بھی کھل کر ابھی میں اس کی اس کی مہارت دیکھ رہا ہوں اس کا کھلے کیوں مجھے کرکٹ سے بہت دلچسپی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک ایسا یہ وکٹ کیپر بھی بنے گا یا بیٹر بھی بنے گا یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ بڑا خطرناک وکٹ کیپر بن جائے گا آگے جا کر تو یہ آگے اس کا شوق نہیں بھی ہوگا تو بولیں میں بنوں گا وکٹ کیپر کیپر کیکر باپ کا ڈیا نے کہی نہیں کہا کہ اے تھوڑے مارے گا بلو وکٹ کیپ مر پنوں پیچھے سے ایک زمانے میں کھا لاتی تھے شاواز 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 سکھی شاواز شاواز یہ آواز اس کی بھی آئی گیا اور آپ ضرور گونچتے ہوئے دیکھیں گے آزم خانیا پتشی برمایا ہے اور ساتھ ساتھ ایک ہماری بہنیاں پر موجود ہیں اور ایسی ہماری بہنے کے انہوں نے انہوں نے بڑے کارہ آنمان جام دیئے ہیں سینی محوظت صاحب کی صاحب زادی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو ایک عالمگیر شورت حاصل ہوئی تھی اور میں بھی آئی تھی تو میں ان سے کہا آپ کو یاد ہے کہ دی مجھے تو یاد نہیں ہے تو پھر میں نے کوئی یاد دلایا کیونکہ اب میں کیا کروں اگر میں خمیرے گاؤ زمانے امبری کھا کے اپنی یاد داشت بہت سکر چکا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں تو انہوں نے ایک سمارٹ کار بنائی تھی اور وہ ایسی کار تھی اس پر ساری سہلیاں بٹھا لیے رہنے پتہ نہیں کیسے بٹھائی تھی مجھے میں نے جب ان سے پوچھا پہلی بھی اندر گئی تو دوسری بھی اندر گئی تو تیسری بھی اندر گئی اور مطلب ہی کہ اتنی گنجائش والی نے سمارٹ کار تیار کی تھی اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیر درجن ہوئی ڈیر درجن سہلیاں تھی جو اس میں آگیا اب یہ ہم نے پودھنا پودھنی کہانی بچپن میں سنی تھی کہ ایک پودھنا تھا اس کی پودھنی کو ایک بادشاہ اٹھا کے لیں گیا تو اس نے کہا میں اپنی پودھنی کو رہا کرنے جاؤں گا تو وہ نکلا تو اب راستے میں میں اپنی پودھنی کو بچانے جا رہا ہوں تو راستے میں سمندر ملا اس نے کہا بھئی میں تو ہمیں مدد کر سکتا ہوں گز 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 گیا وہ اس کے بعد پر جنگل ملا جنگل پہاڑ دریا درخت جانور پرندے سب لے کر وہ اپنی بیوی کو بچانے پہنچا پودھنا جو تھا اب یہ بھی چھوٹی سی تھی اس کار میں سمندر دریا پہاڑ جنگل سب انہیں داخل کر دیا اب کیسے کیے یہ تو اب اللہ جانتا ہے بہتر لیکن میں ان سے پوچھوں گا یہ چاروں آج ہمارے مہمان ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ابھی ان سے میں باتیں آپ سے پر کروں گا تو بہت سارے میں نے ریسرچ کی بھی ہے تحقیق میرے سامنے موجود ہے کچھ میں ان کو چوکا ہوں گا بھی اور میری عادت ہے چوکانے کی میں کرتا ہوں میں دھچکا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے اس سال دیا سب کو دھچکا سمجھ رہے تھا ہمیں لیاقت فارد کیسا دیا اچھا دیا نہیں دیا تاپس آگئے یاد رکھو فارد نہیں ہوا بڑا ٹھیک ٹھاک دیا ہے کافی لوگوں کو دیا ہے اور بہت چیخیں آ رہی ہیں گونج رہی ہیں تو اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا کیونکہ ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا آپ کو میں کیونکہ میں بھی ایک ایسا بچہ ہوں جس کی ماں نہیں ہے ان سب کی تو ماں ہے میں ایک تو ماں نہیں ہے تو میں اپنی ماں کو ایک میں نے سانگ ڈیڈیکیٹ کیا تھا میں نے ان کے لیے گایا تھا آئیے پہنے آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان سے گفتوک آغاز کرتے ہیں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پا جاتی ہے ماں مناسب کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ اکبر صاحب پھر حاج خدمت سے اور پیار رمضان شریعت سے افطار عمر کے ساتھ تو آج ماں کے عالمی دن کی موقع ہمارے لیے تو خیر ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے لیکن چونکہ آج پوری دنیا میں منائے جا رہا ہے آج مدرس جے بھی ہے آج بدرس جے بھی ہے لیکن ایک مرسہ پھر میں سب سے پہلے اس طرف بڑھنے سے پہلے کیونکہ یہاں بھی اچھی اچھی مزے مزے کی باتیں ہونی ہیں میں گزارش کروں گا ماسٹر کنٹرون میں ہمارے ساتھیوں سے کہ اثر شاہ خان جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے ان کے انتقال ہو گیا ان کے خوبصورت سے کلپ جو میں نے آپ کو نکل رہا ہے تھا یاد دلانے کی لوگوں کو شاہ صاحب کا وہ کلپ اگر دکھا دیں تو پھر ہم اس طرف آتے ہیں اثر شاہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میری مرضی کرکٹ کے پاکستان کے دو بڑے نام ان کے بچے اور ان کی اہلیا جنہی دونوں اہلیاں ہیں تو اہلیا کی جمع نہیں ہوتی اہلیات نہیں کہتی تو اہلیا اہلیا دونوں اہلیا یہاں پر موچ ہوتی بیوی ہوتی تو بیویاں کہتے ہیں لیکن اہلیا کی کوئی جمع نہیں ہوتی میں ایک شیر ہے عطر شاہ خان صاحب کہیے کہ ہوتا ہے جو اہل اسی کو ملتی ہے اہلیا ہر شخص کے نصیب میں منہ کی ماں کہاں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک منہ ادھر ہے ایک منہ ادھر ہے تو ان کے ساتھ ہی آئی ہیں دونوں اب دونوں ماشاءاللہ بچے بھی ان کے دونوں زبردست بچے نام روشن کر رہے ہیں سلیم یوسف صاحب کی صاحبزادی ایمن سلیم صاحبہ بھی یہاں تشریف فرمائے اور انہوں نے میں نے ذکر کیا تھا دو ہزار دس میں انہوں نے ایک کار بنائی جس میں انیس رڑکیوں کو انہوں نے دس سیکنڈ تک اس میں بٹھا کے رکھا سوار کیا اور پھر گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈ میں ان کا نام آیا اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس کتاب میں نام آنا بہت بڑا حضاست ہے ان کے لئے آج کل ٹیلیویجن پر اپنے جلوے بکھیر رہی ہیں یہاں پر تشریف فرمائے ان کے ساتھ پاکستان میں ایک کرس گیل نے جنم لیا ہے تو وہ کرس گیل آنے والے جنوں میں بولرز کے چھکیش اٹھانے کے لئے ہم نے کہا پہلے ہم ہی اپنے چھکیش اٹھوالے ہیں دیکھ لیں صرف قریب سے بیٹھ کر پتنی آگے ہمیں ملے نہ ملے پہچانے نہیں پہچانے بڑا آدمی ہو جائے گا ایک دن تو اس لیے کہ ہم نے پہلی دیکھ لیں ابھی تو چھوٹا ہے ابھی دیکھ لیں گے اس کو تو یہ موجود ہے کیونکہ اس کے قط کاٹ اس کا بڑھنا اس کا کھیلنا جو پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں تو نظر یہی آ رہا ہے کہ آزم خان پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اگلے دنوں میں ہر کومنٹیٹر کی زبان پر ہوں گے آزم خان آزم خان آزم خان آزم خان آزم خان آزم خان چیزنگ درنز آزم خان یہ سب چل رہا ہوگا تو یہ بچہ ماشاءاللہ ایک ایسے باپ کی اولاد ہے جس نے اس کی تربیت بھی کیا رہے ایک ایسی ماں کیا سپوٹ ہے جنہوں نے دوست بن کر ماں بن کر اور ان کی چھایا بن کر ان کا ساتھ دیا اسی طرح ہماری بہن ایمن بھی ایسی ہیں آزم خان بھی ہم موجود ہیں ایمن بھی موجود ہیں سب کوئی پر زفر وارم ویلکم اور خوش آمدے اب پہلے تو شروع کرتے جہاں سے ہم شروع ہو رہے تھے یعنی یہ کہ ہماری بھاپی اور ادھر سے بات شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بھاپیہ پر موجود ہیں سنویں آپ کی بہ�� دوستی تھی اور بڑا مذہب آپ مذہب بھی کہ مہین خان صاحب سے آپ کی شادی ہوئی جی شادی تکارہے ہیں جی جی جب شادی آپ کی انسوئی تو مہین خان کے بھائی کی شادی میں آپ سے ملاقات ہوتا جی نہیں بہت دیا رہا نہیں نہیں یاد ہے شادی کے میں نے آخر کار اسی گی باتی یا سب نہیں مہین خان کے بھائی کی شادی میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی نہیں میں میں ایک سال بعد انہوں نے آپ کو پروپوس کیا ہے اچھا مجھے بولنے تو دی اچھا بولا جواب لے لیے نہیں مہین خان کے بھائی کی شادی میں نہیں ملی تھی میں پہلے زہرے موزک فنکشن کرتی تھی صحیح گانے گاتی تھی تو مہین خان کیا میں فنکشن کرنے کی تھی تو وہاں پہ مہین صاحب نے پسند کیا تھی میں اس طرح پر ٹائم ایتنا نہیں تھی بھائی کی شادی کری تو فکر جانتا ہوں نہیں مر والی امہ یہ شادی میں نہیں 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 اسی storm حالی بریانی شوق سے کھا ہوں کردہ مرمانٹی مراچ شاہ تو وقت کردائے رومانٹیک نہیں ہے نہیں ہم گلی میں بہت وبواتت شروع پس کو suffer فخرمانٹی ہیں بہت زیادہ رومانٹیک آسمی آپ SO translation آپ اسے بیuruDan usa تو پہلے بہت لوگ Pan چکن کھڑائی کھلائی وہ کود بناتے یعنی بومبے بریانی آپ کی چکن کڑائی ہوتی ہے کڑائی ہوتی ہے بالکل صحیح واضح خدمت خلقی بہت قائن ہے میں ان کو جب سے جانتا ہوں تب سے یہ یا تو کبھی فون کرتی ہیں کبھی کسی پروگرام میں ہماری نیکی میں آ جاتا ہے ان کا فون خدمت خلقی اور لوگوں کو ابھی یہ جی ڈی سی مجھے بتایا تھا زفر عباس نے کہ وہاں پہ بھی یہ تشریف لینی تھی وہ دربیر انہیں وہاں پہ بھی جا کر مدد کی اس کے علاوہ بنت فاطمہ اولڈ ہوم لوگ ڈاؤن کے دوران بھی ماں پر رات گئے جاتی ہیں اور چھپ چھپ کے مدد کرتی ہیں بہت بڑی بات ہے راشن تخصیم انہوں نے کی ہے اور کام بہت کر رہی ہیں مہین خان کی بیوی ہماری بھابی وہ ایک ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے ایک سب کے لئے ایک سمجھنے مثال ہے کہ لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے کوئی کام تو وہ کر سکتے ہیں اور آج ان کے یہ بیٹے جو میں موجود ہیں یہ بھی ہماری لئے ایک ظاہری کے مثال ہے اور ہم ان مثالوں کی بہت عزت کرتے ہیں اسی طرح ہماری اکول بھابی تشریفر میں سلیم یوسف صاحب میری پسندیدہ کھلاری آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا کھلاری پاکستان میں اب پیدا نہیں ہو سکتا اب اپنی جہد کے بڑے بڑے منفرد قسم کی مگر دس سال سے ماشاء اللہ یہ فیشن ڈیزائنگ کے شو بے سے وابستا ہے دس برس ہوئے تخریب ہوں تس سال بہت طویل عصہ ہوتا ہے فیشن ڈیزائنگ کپلے ڈیزائن کرنا کیسے خیال آیا تھا کہ یہ کام مشہور کو خاص نہیں اس طرح خیال آیا بچے اچھلی چھوٹے تھے اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی پورا بچوں کا پر تھا حضرت میں آلماس آدھی دنیا چھوڑی بھی تھی کہ میں پکنڈ رو بھی خود کرتی تھی ان کو درائیور نہیں رکھتی تھی میرا یہ تھا کہ نہیں چھوٹے بچے درائیور کے ساتھ کیوں جائیں اور خانسامہ نہیں پکایا گا میں پکاؤں گی مجھے نہیں پتا کہ کس طرح پکا رہا ہے کانا تو ایک سکون ہوتا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بنام بچے جب تھوڑے بڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تھوڑا سا اسکول کالج اس طرح کی ایک روٹین اس میں ٹائم مجھے تھوڑا مل گیا تو بس سب لوگ بولتے تھے یہ تم نے کیا پینہوا ہے ہمیں بھی بنا دو تو وہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کبھی ادھر بھاگ رہی ہوں کبھی ٹیلر کے پاس بھاگ رہی ہوں تو پھر سر فرینٹس نے کہا تمہارے ہے جگہ تو تم آرام سے کر سکتی ہو ادھر تو بس وہ چھوٹی سی چیز سے ایک سٹارٹ اب بتا آپ کی اپنی مجھے بہت پیار کرتی مجھے بالکل پتا ہے مجھے میری والدہ کے انتخال کے بعد اگر کسی نے بہت ساری عیدی دیئے تو آپ کے امی تھی ہمیں بہت آپ کو جاتے ہیں میں ہمیں بہت پاس جاتا تھا عیدی لینے کے لیے بہت چلاک آج بھی تھا جاتے عیدی لینے کے لیے تھا مجھ سے بہت اور آپ کو مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی تاکہ لوگوں کو یاد میں دلانا چاہتا ہوں آفرین کتنا یاد آتی ہیں بہت زیادہ بہت بہت پیاری خاتون تھی اور بہت پیاری خاتون تھی کوئی شکل نہیں اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جندت نصیب کرے اور جس بے دردی کے ساتھ ان کو اس دنیا سے جدہ کیا گیا اللہ تعالی ضرور حساب لینے والا ہے اور حساب لے گا لیکن ایک بہت پیارا سرمایہ تھا جو پاکستان سے چھین جائی خیر میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ایک بڑی موزد فیملی ہے بڑا کیونکہ ان کی جو بھائی ہیں دونوں وہ میرے پکے دوست ہیں میرے بھائی بھی ہیں کبھی کبھی میں ان سے نراض ہو جاتا ہوں دونوں سے آج کل ہوں لیکن یہ ہے ہمارے پکے یعنی اشتیاغ بھائی اور اختیار بھائی اختیار پر اشتیاغ کو اختیار نہیں ہے لیکن اشتیاغ کو اختیار پر بہت اختیار ہے اب وہ اختیار تھوڑا سا اشتیاغ نے لے لیا لیکن اصل میں اشتیاغ اختیار کو ہے اور اختیار کا اختیار ہمیشہ اختیار رکھتے ہیں لیکن اختیار کے اس اختیار کو ہم اختیار کے ساتھ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اختیار کو جو بھی کہہ سکیں وہ اختیار کے ساتھ کہہ سکیں اس اختیار کو ہمیں ساتھ رکھتا ہے یہ ابھی کہ یہ محبت ہے اس سے محبت ہے تو اچھا آپ کو جو ہے وہ آپ کو بھی جو آپ کی شادی ہوئی حسنی بھائی سے تو وہ کیسے ہوئی تھی کیا ہوا چاہا اور کس چلی خورت در ایسانی پوچھنا کیا ہوا ہے اس کے بار دوسرے در ایسانی پاکانا چلی کو چلی ایسانی پاکانا کیا ہوا ہے اس کے بار جو ب PRO shoot روک ٹکڑا ہوا اور جو بالجب وہ بھی بھر ایسانی پاکانا بھی بھی تھی جو بتاؤ رہے در خلال رشت جو پتا سکتے آجئی و سا دیتی کہ جب آتمی گھونگا تو شاہرات ہے تو ہے خرقی سے لیکن نہیں 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 مجھے بہت بولتے ہیں ubsd مجھے بولتے ہیں مجھے بہت 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 سات کیا آفرین ہے اور میں نے ایک ڈراما بہت ساتھ کیا تھا اب آیا ہے اوٹ پہاڑ کے ریچے تو بہت دنوبان کے آخات ہوئے ہیں تو گفتگو تو ہونا اپنی بھابی جہاں آفرین ہے اور میں نے اپنے ساتھ کیا تھا آفرین ہے اور میں نے ایک ڈراما کیا تھا کور کے اوپر اور وہ بڑا مشہور ہوا تھا فاطمہ سوریہ بجھے زندگی کے نام سے بلکہ مجھے یاد ہے وہ میں نے آفرین کو بڑا جھاڑو سے مارا بچاری کہتی تھی آہستہ مارے فاطمہ سوریہ بجھے کہتی تھی زور سے مارو ریل نظر آئے آفرین بیپ کو بہت پولیش کا مہین اخترزاہ اور مہین صاحب مجھے بتایا بھی کرتے تھے کہ شیز ویری ٹیلنٹیٹر اور بہت وہ اگر آج موجود ہوتی تو ڈراما انڈرسٹری کی بہت بڑی بہت بڑی فنکار ہوتی اور وہ جس تیزی سے آگے پڑھنے ہی تھی لیکن یہ کہ جس کا بھی فون بجرا ہے برائے مربانی عبدال موبائل کو بند کر دیں اس کو یہ بہت ضروری تو آپ آتے ہیں تھوڑا سا ایمن کی طرف بھی آتے ہیں عظم خانس طرف بھی آتے ہیں ایمن آپ دس برس کی تھی بتا رہا ہوں لے بچ آپ کو دس برس کی جواب تھی تو اس وقت آپ نے اپنی سہلیوں کو ڈیڑھ درجل کی قریب سکتے ہوئی دس سے زیادہ کی تھی تر بارہ کیوں گے پندرہ کیوں گے پانچ سال بڑا دے اتنا پیسے چلتے ہیں تو ہاں عظم بھائی دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں تو اگر پندرہ کی ہوگی تو آپ نے لڑکیوں کو اس میں انیس کے قریب لڑکیاں کس قسم کا دماغ میں خانس سمائے چاہتے ہیں کہ انیس لڑکیاں میں گاڑی میں گھتے ہیں ایکشلی آپ نے شروع میں یہ بولا تھا کہ گاڑی میں نے بنائی ہے تو وہ یہ سچ نہیں ہے گاڑی میں نے نہیں بنائی یہ ایک سمارٹکار ہے جو کہ آپ خرید سکتے ہیں سیٹر گاڑی ہوتی ہے ایکشلی میں نے بریکفرسٹ کے وقت نیوز پیپر میں ایک گنیس ورلڈ ریکار دیکھا تھا سب سے بڑے کیک کا کسی نے بنایا تھا کسی ملک نے تو بس وہ دیکھ کے مجھے ایسے ہوا کہ اچھا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے مطلب شاید ایسا کوئی ریکارڈ ہو جو ہم پاکستان کیلئے توڑ سکتے ہیں تو کیوں نہیں میں جا کے جلدی سے گوگل کرتی ہوں دیکھتی ہوں تو ایسے ہی وہ میں بریکفرسٹ میں نے چھوڑا اور میں آن لائن گئی اور میں نے جا کے دیکھا کہ گنیس ریکارڈ اور کون کون سے تو اس سرچ کے اندر رینڈم لی ایک سمارٹ کار کا ریکارڈ آ گیا جو آسٹریلیا نے بنایا تھا ایٹین لڑکا لڑکی مکس انہوں نے بٹھائیتے اٹھارہ لوگ میں نے بولا یہ تو گاڑی میرے پاس ہے یہ میں نے سوچا اور اگلے دن سے میں نے بولا بس یہ مجھے کرنا ہے وہ گاڑی کا جو ہشر ہوا پھر بعد میں اس کو صحیح کروایا لیکن لاتے والی ٹھوزے لیکنی پاپا کسٹمز میں تھے تو تھوڑا سا آسان ہو گیا ورنہ تو گاڑی چار پانچ دفعہ پوری سمجھے ٹوٹ کے لاتے لگ کے یہ سب ہو کے چیزیں دوبارہ جڑی لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے دو مہینے تک ہم نے لگاتار باقیدہ ٹریننگ کی ہے گھسنے کے لیے لگتا بہت فنی ہے اور ہتھا بھی جب ہم کہنے تھے لیکن جو پروسس تھا پورا جب ہم نے کیا ہے آپ کے جزز جو اس میں اولیمپین سلاودین صاحب تھے نہیں جزز گینس والڈ ریکارڈ کے تھے مگر یہ لوگ گیس تھے گیس تھے مسیم اکرم مسیم اکرم سلاودین صاحب تھے مہین صاحب بھی تھے ستھے ستھے یہ ان کے سامنے آپ نے کارنام سنجام جی ہے بڑی بات ہے بھی مگر یہ کہ جاہری کس میں آپ نے محنت کی محنت کی مگر میں بھی آپ کو چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیا پھر تیسیش اگر آپ کو نازی حسن اور آفرین بیگ اپنی جگہ پر اگر آپ کی موشے لگا جائیں تو آپ سلیم یسوف ہیں سیریسلی آپ دیکھیں گھر سے پورے پاپایاں پاپا کہتی ہے آپ بنی بنائی ہیں ہم نے کیونکہ ہم نے موچوں کے بغیر سوچ رہی تھے ابھی میں نے باپ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو بلکل سلیم بھائی کا چہرہ چھوٹا سا چہرہ ہے چھوٹا سا ان کا جو ناک نقشہ وہ تیکھا ہے آپ بھی مجھ سے یہی کہتی ہیں آپ بھی یہی کہتی ہیں اچھا ان کے اصل میں نام سلیم یوسف سلیم خوصورتی کے علامت ویسی سے اور یوسف تو ویسی حسن ہے تو ماشاءاللہ اب وہ الگ بات ہے کہ سلیم بھائی کبھی ملے تو پھر ان سے بات دوسری طریقے چھوٹا اچھا آپ نے پھر اس کے بات یہ کہ جو میں نے لڑکیوں کے نام بتا چن چن دبلی پتی لڑکیاں تھی اس میں ایمن سلیم منیزہ جوال سنہ جعبید کوئی نام غلط سارا احمد رابع کامران ردا اشرف ایمان سمیر نہا صد الدین سنہ کریم بھوے زویہ کریم بھوے زیشان ملک تنوہ پایانی سنہ غازی نادیا خان تانیا پابانی تانیا اچھا تانیا انم خان دانیا فیاض حفظہ نویز حالہ فاروقی اور انینا کرو اچھا ایک چیز میں آپ کو بولنا چاہوں گی پہلی دفعہ کسی شو میں کسی ہوسٹ نے میں نے بہت انٹویوز دی ہیں گنیس ورڈ ریکارڈ پہ ضرور میری گاڑی تھی میرا آئیڈیا تھا لیکن پہلی دفعہ کسی نے سارے میمبرز کے نام شو میں لیا ہے ورنہ ہمیشہ مجھ سے ہوتا تھا کہ نہیں پس آپ کا آئیڈیا تھا آپ سے تو اس کے لیے I have to give you a round of applause اچھا 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 دیروں نے لاتے بہت کھائی ہیں بہت سب نے لاتے بہت کھائی ہیں ساس بھی سب کا رکا آج اس کے بعد آپ جے پی موگن سے آپ منسلی کو پہلے میں نے انڈرگراد کیا تھا جی میں آپ کی سارے اچھیبنٹس بتانے چاہتا ہوں میں اسے اتنے بتا ہوں جو جو ہے جو بتانے چاہیے اس کے بعد آپ کو لیوی دانے بہت کھائی ہیں اچھا ماما آہ بتا ہے اچھا ماما نہیں ماما نے جو کہا بتا ہے ماما کی بات آج کے دن ماننی ہے آج مدرز جے ہر دن ہی ماننی ہے آج کے دن تو خاصل میں آج اس کے بعد جو تھوڑے اس پورے عرصے کے اندر جو ابو دھابی اور جو گھر کے خریف سارے پر جن پر آپ نے کام مام کیا کمپلیٹ کیا مکمل کیا یہ میں نے بیسیکلی گنیس ورڈ ریکرڈ تو میرا سکول کے ٹائم پر بنا تھا ٹوینٹی ٹین میں اس کے بعد میں کافی کمیونٹی سروس کی طرف آگئی تھی تو ایک لیڈی ڈائن اوارڈ مجھے پاکستان کا پہلا اس وقت ملا تھا 2011 میں ایک سال بعد اس کے تھوڑے ارسے بعد پھر میں یونیورسری چلی گئی تھی امریکا میں تو پھر میں نے وارٹن بزنس سکول سے گراجویٹ کیا اندرگراد کیا اور پھر میں نے ایسٹرڈ بانکنگ جی پی مارگن نیو یورک اب وہاں پہ میرا پاپا کے ساتھ تھوڑا سا یہ سسٹم تھا جو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ باہر پڑھنے کی اجازت تھی امریکا میں وہ اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ اچارت تھی یوکی آپ جاؤ قریب ہے لیکن جب میرا بزنس سکول میں ہوا تو وہ سمجھے کہ اوپیسلی بہت اچھی اپرچنیٹی ہے انہی آلویز لسن کسی ترسٹس اس تو وہاں گئی میں پھر میں نے جے پی مورگن میں کام سٹاٹ کیا لیکن وہ تھوڑا پاپا کے لئے وہ تھا کہ قریب آجا چار سال ہو گئے یونیورسٹی کر لیا ہے اگر ایکسپیرینس چاہیے بھی تو کہیں قریب آکے گا تو وہاں پہ میں نے کامپرمائز کیا 50-50 اور پھر میں نے جے پی مورگن چھوڑ کے میں ٹرانسفر لیا میں نے کنسلٹنگ میں مینجمنٹ کنسلٹنگ میں میکنزی کے ساتھ سٹاٹ کیا دور سٹاٹ کیا سوڑ پہ اشتیاال بھائی کو تو روگ بے رک بھی سکتے ہیں ویسٹیا ہے بھائی نہیں رکھتے ہیں وہ پورا بھتا رہے ہوتے ہیں کہ ماکا بشکا بچہ آخری وقت تک کہاں تک گیا رکھتے ہیں لیکن وہ اشتیاغ بھائی ہم انہیں سننے کا اشتیاغ انہیں بولنے کا اشتیاغ دونوں کا ماشاءاللہ یہ آجاتے ہیں بھی در در ان کی طرف آجاتے ہیں تو بھئی آپ نے تو اپنے کلپ کریئر میں قریباً پچاس سے زائے سنسوریاں بنائی ہیں اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو بیٹنگ کرتے دیکھا ہے جنہوں نے بھی آزم کو بیٹنگ کرتے دیکھا کہ دی ایچ اے مہین خان کلپ اس میں جو اکیڈمی ہیں جو مہین خان اکیڈمی ہیں اس میں بیٹنگ کرتے ہوئے ان کے بلند و بالا چھکے میدان سے باہر جائے بیٹھتے تھے یہ ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا ہے اور ایک کلپ میں ایک میچ میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اوپننگ کی اور آٹھ چھکوں کی مدد سے صرف اٹیس گندوں پر انہوں نے اٹھاسی رنز بنائے کون ہو بھائی چلی بس مخلوق خداوندی تو ہو لیکن کس خسل کی مخلوق ہو ارتیس گندوں پر اٹھاسی رنز بنائے بولنگ کر رہے ہیں عمر رشید نظیم خان یہ کیا کرنا کیا چاہتے ہو آپ ابھی آپ کوئٹر گلیڈیٹرز میں کھیل رہے ہیں آپ بتا ہے ایک زمانے میں میں نے بہت سپورٹ کیا کوئٹر گلیڈیٹرز اب چونکہ میں ایکس ویس میں ہوں تو اسناباز یونیٹیٹ کو کرنا پڑا اس کے بعد پر کورونا آگیا سب ہی در در ہو گیا کیونکہ جیت کا رنگ لال ہے ہم یہ کہتے تھے لیکن کوئٹر گلیڈیٹرز کو سپورٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوا چاہا اتنا سپورٹ کیا عمر خان صاحب سے میں نے کہا بھائی آپ آپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں ہمیں برینڈیٹرز بنائے اپنا بلکل بناوں گا بلکل بناوں گا ہمارے اوپر سے وہ سرفراز عمر بھائی کو ضرور بنانا ہے آپ نے عمر بہت بہت کرتا ہے لیکن عمر بھائی آپ نے بنا کے نہیں دیا تو ابھی تو میں سناباز یونیٹیٹرز کی ساتھ ہوں لیکن یہ کہ میں میری حمدردیاں میری محبت ہے میرے پیار میرے اپنے آزم خان کے ساتھ ہے سرفراز کے ساتھ ہے اور ہمیشہ سرفراز جب بھی کھیل رہے ہوتے میں ان کو ہمیشہ چیئر اپ کرتا ہوں اور یہ میں نے ہی ان کو اپنے پروگرام میں بلایا کہا تھا تم ایک دن کپتان بنو گے آج آزم خان میں آپ سے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں میں کبھی زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بنیں گے آنے والے جنہوں میں آپ کیپٹن بھی بنیں گے آپ کی قیادت میں ہم بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈ قائم کریں گے آلمی کپ میں کہنی سکتا جو سچی بات دماغ میں آری ہے وہ ہی کہوں گا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ جیت لے آپ آپ آگے آلمی کپ جیتنے کے لیے ہمیں درحقیقت دوسری ٹیموں کا ہارنا بڑا ضروری ہے جب تک دوسری ٹیمیں نہیں ہاریں گے ہم نہیں جی سکتے بلکم نہیں آپ سمجھے نہیں بات نہیں سمجھا سمجھا دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹیموں کو ہارانا آلمی کپ جیتنے کے لیے دعا کرو کہ کوئی ٹیم ہار جائے پھر ہمارا نمبر آئے بارش ہو جائے پھر ہم انزمام کو کھلانے کے لیے میراداد کو چھوڑ گئے تھے واپس بلائیں اس کے بعد وہ نیوزی لینڈ کے محج پہ کھلائیں پھر ہم نسط فتح علی کی خوالیاں سنیں پھر وقت میں آپ کی میڈیٹیشن کریں پھر ہم فائنل میں جب پہنچے تو انگلینڈ کی ٹیم ہمیں دے گا یہ کون لوگ ہیں آگئے یہ تو پتنی کہاں سے جیتی تھے وہ ایزی لینے ہمیں اور ہم جیت جائے یہ ہے اس کے لئے اس کے بعد یہ کرنا پڑے گا مگر آزم خان جب تک ٹیم میں شامن جیسے لوگ ہیں آگے آتے لیں گے اب والی صاحب کو دیکھتے ہیں آخری لمحات ہیں پھر ہم وقفہ لیں گے یہ بتائیں جب والی صاحب کو آپ دیکھتے ہیں پاپا کہتے ہیں بابا 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 کو جب آپ کھیلتے ہوئے دیکھتے کتنا فخر ہو چاہے بابا بچپن میں جب میں دیکھتا تھا تو امی بہت تین سے ہوتی تھی اور میں ابو چوکا بھی مارے تو میں کمرے پر ناشنے لگ جاتا تھا اور جیسی وہ آؤٹ ہوں تو امی بولتی بھائر نگل دو یہاں سے کوئی دورت نہیں ہے کمرے پرسنے کی تو وہ ایک بہت مزہ بھی آتا تھا دیکھنے کا اور اور اب جب میں دیکھتا ہوں کہ کہ میں ان کی فیل میں ہوں تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں تینوں بھائی بہنوں میں ایک ایسا بچہ ہے جو ان کی فیل کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں اور لائک ابھی میرا کوئیٹا میں بھی نام تھا تو سب سے زیادہ خوش ہی مجھے اس چیز کی تھی کیونکہ اس سال میں نے پرفارم گیا تھا کیونکہ پچھلے تین چار سالوں سے کافی لوگ کوئی بات نہیں بلکل 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 بھائی کو دیکھو مجھ سے آدھا تو نہیں کیا جاتا ہوگا مگر یہ کہ کہنا پیچھے پرچی آرہی ہے یہ آرہی ہے آج بھی جب کھیل کے دکھاتا ہے نا پرچی ورچیاں سے پڑ جاتی ہے کوئی پرچی نہیں ہے اور مہین خان وہ آدمی ہے جو کبھی اپنے بچے کے لئے پرچی دے رہے سکتا میں مہین خان کو جانتا ہوں جتنا مہین خان کبھی کی سفارش وہ خائل ہی نہیں وہ تو خود اس پر جھگڑا کرتا تھا یہ بھی کیا مزاق ہے کاؤنسلوں کے ٹیم کے اندر آگے کیا وہ اپنے بچے کی سفارش کرے بچے نے ثابت کر کے دکھا ہے کہ وہ ٹھیک ہے مہین خان کا بیٹا ہے لیکن وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بیٹا ہے جو اس نے ثابت کر کے دکھا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ اب یہ باتیں دیکھو بھائی جلنے والے حسد کرنے والے جو تمہارے اببہ سے جلتے ہوں گے یہ نسل در نسل تمہیں ملے گی یہ راست میں جلن یہ ملے گی تمہیں بڑے بڑے گھاگ بیٹھے ہوئے ہیں جلنے والے تمہارے باپ سے وہ تمہیں کئی نہ کئی راستہ روکیں گے لیکن پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے تم پانی ہو تم طوفان بن جانا تم ٹکرا جانا تم نکال آنا بھار تم سناوی بن جانا تم مران خان بن جانا اور تم بتا دینا دنیا کہ باست کمال ہوگی ہے خان صاحب آپ کا نام بھی لے لیا ہماری آپ کے کرکٹ پر بڑی بات میں خان صاحب سے بہت باتیں کرتا ہوں کرکٹ میں نے کہا خان صاحب آپ کا تھوڑی کمال چھوڑ کرکٹ آپ نے جیت گئے کیونکہ مطلب میرا کمال نہیں تھا میں نے کہا آپ کی کیپٹنسی کا کمال تھا آپ کا تھوڑی کمال چھوڑ میں نے کہا یہ تو بات لے کی ہوئے میں نے کہا ہے لیکن آپ کیپٹن ایسے ہیں اور آج دیکھئے کچھ بھی ہے کتنے مسائد حالات کی باوجود عمران خان جس طرح لے پاکستان کو چل رہے ہیں یہ مزاق نہیں ہے تو اشتیاغ ماموں کو سمجھائیں کہ مسلم جی چھوڑ کے واپس رجل پی ٹی آئی کے اندر کہاں چلے گئے یہ مجھے بتائیں کہ اشتیاغ صاحب کا کام آج کل کیسے چل رہے ہیں مائیک اپوش وغیرہ کر رہے ہیں بھائی 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 انہیں تین چار دن میں ناراضگی ختم کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بھائی 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 ب کراچی شہر کی یہ رونق ہے رونق کراچی ان کے بغیر بے رونق ہے ان کے گھر میں تقاریب کہونا بلانا دونوں بڑے کمال بھائی ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا تشیبہ وزیدہ میری طرف سے بس یہ آج گفٹ ہیم پر ہے یہ میری ذاتی طرف سے اور میں کچھ کر نہیں سکتا اپنی بہن کے لئے اپنے بھائی کے لئے اور آپ دونوں میری بھابیہ ہیں خوش رہیے سکھی رہیے آباد رہیے شاد رہیے اسی طرح دلہنوں کی طرح سجی رہی ہے دونوں بھائی کی جوائیں بچوں تم دونوں بہت آگے بڑھو تم اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ میں تمہیں ڈھونتا پھر ہوں کہاں گئی میری بہن کی در ہے اور تم اتنی آگے بڑھ جاؤ کہ میں تمہیں ٹی وی پہ تلاش کروں یار وہ آرہ ہے وہ دیکھو وہ وہ چلتا آرہ ہے یار آگے پہچان لینا بس یار شکر یاد دیں دے آگے جا کے کھالوال لٹک جائے گی بھول مات جانا بھول نہ جانا یا بھول نہ جانا پھر پپا نورس دیکھر گھرانا بھول نہ جانا پھر آزم کبھی کبھی ہم کو یاد بکرنے بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک وقفہ لیتے وقفہ کے بعد حاضر ہوں گے یار وہ چیک دو جو تمہیں دے رہے سے یہ سو سوری یہ آپ کی جو فانڈیشن ہے یاد دلایا میں مجھے سبتان خانڈیشن کے لیے ابھی جو چیک رکھے جب میں میٹ گیا مین آف دا میچ کا چیک نہیں پٹا یہ آپ نے دینا ہے یہ چیک جو تھا یہ اسی میں تھے اسی میں تھے اسی میں تھے اسی میں تھے اس نے اس کے اپنے پاس سے دیا ہے پچیس ہزار روپے آزم خان کے جارے وہ جو دل کی وریضہ خاتونائی تھی ان کے آپریشن کے جس میں پچیس ہزار روپے کم تھے یہ اس میں ہم شامل کریں تو وہ آپریشن ہوگا تو اس میں پیسے آپ کی جائیں گے بہت شکریہ بہت ترقی کرو تمہارے لیے دل سے میری دعائیں ہو تمہارے لیے دل سے دا رہا ہے تم دنوں کو دیکھ کر پاکستان زندہ پار ایک وقفہ اسلام علیکم ورحمت اللہ